بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش رہا مدید کہتے ہیں آج بچیس مارچ دو ہزار چوبیس براؤسوں بار سعودی عرب کی زیادہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے خبر حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں بل آئیکن پریس کرلیں آج کے جس پر لیٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب غزہ جنگ کو کس طرح سے دیکھتا ہے سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزازہ ترکیہ الفیصل نے کہا سعودی عرب غزہ میں تنازع کے خاتمے میں مدد کے لیے اپنا اثر اور سوخ استعمال کر رہا ہیں لیکن وہ ابھی بھی اپنے اصل مواقف پر قائم ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آسکتے شہزازہ ترکیہ الفیصل نے عرب نیوز کے پروگرام فرینکلی سپیکنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو قیام امن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے سعودی عرب اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پرائیوٹ شعبے میں سعودی کارکنان گیارہ میلین سے تجاوز کر کے نیشنل لیبر آپزرویٹری نے سرکاری اور حتمی عدد دشمار چاری کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار تئیس میں پرائیوٹ شعبے میں سعودی کارکنوں کی تعداد گیارہ میلین سے تجاوز کر چکی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ دو ہزار تئیس کے اختتام تک نیشنل شعبے میں سعودی کارکنوں کی شرعہ گیارہ اشاریہ پانچ فیصد ہوگی جبکہ جنرلی دو ہزار تئیس میں یہ تعداد نو اشاریہ نو ملین تھی ادارے نے کہا دو ہزار تئیس میں پرائیوٹ شعبے میں خواتین کارکنوں کی شرعہ سنتیس فیصد رہی اور گزشتہ سال کے مقابلے میں دو فیصد زیادہ تھی ادارے نے کہا سب سے زیادہ ریاض میں نوجوانوں کی بھرتی ہوئی ہیں جن کی شرعہ سات فیصد ہیں تبوک اور مشہر کی ریجن میں چھ فیصد جبکہ مقام کرمہ میں چار فیصد رہی ریاض میں اکتر ہزار نوجوانوں کی بھرتی ہوئی جبکہ ریاض میں ہی ایک لاہتر ہزار نئے تجارتی ادارے بھی کھلے ہیں وزارت انصاف میں ایک سو چھبیس ججوں کی ترقی اور تقرر کا شاہی فرمان سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزارت انصاف میں ایک سو چھبیس ججوں کی ترقی اور تقرر کا فرمان چاری کیا ہے قبر صحیح دارے ایس پی گمداوی وزیر انصاف فار سپریم جیڈیشنل کانسل کے چیئرمین ڈاکٹر ولید السمانی نے جو عالی عدالتی کانسل کے سربراہ بھی ہیں کہا کہ سعودی عرب میں عدالتی نظام کو عالی قیادت کی سرپرستی حاصل ہے ججوں کی ترقی اور تقرر کا شاہی فرمان ان کی مسلسل سپورٹ کا حصہ ہے سعودی جاپانی اینیمیٹڈ فلم فیوچر فوک ٹیلز کا ٹو کا پریمیر سعودی پرڈکشن کمپنی مانجا پرڈکشن اور جاپانی کمپنی ٹوئی اینیمیشن مل کر فیوچر فوک ٹیلز کا دوسرا سیزن روان سال نشر کریں گے عرب نیوز کے مطابق ٹوکیو میں ہونے والے اینیمیشن کنونشن میں ہفتہ کو بتایا گیا ہے کہ چار سال پہلے اس کہانی کا پہلے سیزن دنیا میں سو ملین سے زیادہ شائقین نے دیکھا تھا فیوچر فوک ٹیلز میں اسمہ نامی ایک ضعیف خاتون اپنے تین پوتے پوتیوں کو عرب لوگ کہانیاں سناتی ہیں جس کے لیے معروف جاپانی اداکارہ ماسا کو نظاوہ کی آواز دی گئی ہے سعودی عرب میں رمضان و مبارک کے دوران فرنڈ ریزنگ کے تھے ہیں 338 ملین ڈالر کے رقم جمع سعودی عرب میں خیراتی کاموں کے لیے قائم پلیٹ فارم کے تحر رمضان کی پانچ تاریخ سے اب تک 338 ملین ڈالر یعنی ایک شریعہ دو سو اٹھ سٹھ جو ہے اس کی جو ریال کی خطیر رقم جمع کی گئی ہے ایک شریعہ دو سو اٹھ سٹھ بلین ریال کے خطیر رقم جمع ہوئی ہے سعودی عرب میں بھرائی کے کاموں کے لیے جمع کی جانے والی رقم کو احسان پلیٹ فارم کے تحر جمع کیا گیا سعودی شاہ سلمان بن ابتر عزیز ہماری ہے شہداد محمد بن سلمان نے اس سسلے میں پہلے روز بلترسیب 40 ملین سعودی ریال اور 30 ملین سعودی ریال جمع کروائے احسان پروگرام کی طرف سے بتایا گیا کہ رمضان کے پہلے دس دنوں میں جو ہے 3.1 ملین جو ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اتیاد جمع ہوئے ہیں اور اسے 1.26 ملین افراد کو جو ہے وہ فائطہ ہوا گدہ گروں کو خیرات نہ دے محکمہ امن امن محکمہ امن امن اشاریوں اور مقیم گر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیشاور بھیکاریوں کو صدقہ خیرات نہ دیں محکمہ امن امن نے کہا کہ گدہ گری معاشرے کے بنیادوں کو کھوکلا کرتی ہے محکمہ نے کہا کہ گدہ گروں کی شکل و صورت اور جھوٹے افثانوں سے دھوکہ نہ کھائیں محکمہ امن امن نے بتایا کہ گدہ گری کے کئی نقصانات ہیں جن میں سب سے پہلا کہ یہ شرعی طور پر منا ہے پیشاور گدہ گری نجائز طور پر دوسروں کے مال حاصل کرتا ہے جبکہ نہ حق مانگنے سے معاشرے کے اقدار کو نقصان پہنچاتا ہے محکمہ نے کہا کہ گدہ گری ملک کے امن آما کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ گدہ گروں کے پیچھے منظم مافیا کام کرتا ہے اور جو ہے محکمہ نے کہا گدہ گر معاشرے کے عضو معتل اور بیکار توانائی ہے جو ملک کی معاشرت کی بہتری میں کام کرنی کی بجائے نکارہ ہوتے ہیں ایک ہفتے کے اندر سعودی عرب کے تمام علاقوں میں خلاوردی کرنے والی ایک ہزار پانچ سو چھبیس موٹر سیکلیں پکٹی گئیں سعودی محکمہ ٹرافک کی جانب سے مختلف علاقوں میں خلاوردی کرنے والی موٹر سیکلوں پر جو ہے فیلڈ مہم کے ذریعے سترہ سے تیس مارچ تک ایک ہزار پانچ سو چھبیس جو ہیں وہ خلاوردیاں ریکارڈ کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ تفصیلات کے مطابع محکمہ ٹرافک کی جانب سے جاری فیلڈ مہم کے تحت ریاض میں پانچ سو اکتیس اور اس کے علاوہ اٹھائیس مدینہ ریجن میں ایک سو تیس مشرقی ریجن میں چونتیس اسی ریجن میں اسی طرح دوسرے ریجنز میں بھی خلاوردی کرنے والی جو ہے تمام موٹر سیکلوں کو ضبط کیا کیا ہے رمضان مبارک کے دران چوبیس گھنڈے مدینہ جو بسے ہیں مجھ سے نبی تک دو عام دروس کے راستے افراہم کرتی ہیں مدینہ مربرا کی بسیں جن کی نگرانی مدینہ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کر رہی ہے انہیں اعلان کیا ہے کہ پربلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر دو روٹس ہیں جو دن میں چوبیس گھنڈے کام کرتے ہیں پرنس محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ اور ہرمین ایکسپس ٹرین سٹیشن سے مسجد نبی تک رمضان مبارک کے تمام مقدس مہینے میں اور مدینہ بسوں کے ٹکٹ خریدنے کے خواہش مند وہ مدینہ بس ڈاٹ ایم ٹی اے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ایسے پر جا کر ٹکٹ اپنی بک کروا سکتے ہیں رمضان کے پہلے عشرے میں دس لاکھ روزہ داروں کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری رمضان کے بعد مرکب مہینے کے پہلے عشرے میں مجد نبی میں نمازیوں کی بڑی تضاعت میں آمد ریکارڈ کی گئی مجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامی امور کے ذمہ دران کے مطابق ماہ سیام کے دران مجد نبی میں روزہ داروں کو غیر معمولی سہولیات پر حام کیچار رکھی ہیں پہلے عشرے میں مجد نبی میں نمازیوں کی جو تعداد ہے اٹھانوے لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو چوہتر تک پہنچ گئی اسی طرح سات لاکھ انتالیس ہزار سات سو دو جو ظاہرین ہیں انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی کنگ فاہد کاظوے پارکنگ میں پندرہ منٹ مفت کی اجازت کنگ فاہد کاظوے کارپریشن اعلان کیا ہے کہ وہ مسافروں کو پارکنگ میں پندرہ منٹ مفت دے گا تاکہ مسافروں کو کیفے اور ریسٹورنٹ سے آسانی کھانا اور جو مشروعات سے حاصل کرنے کا موقع مل سکے تفصیل میں تنظیم نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا چونکہ ہم کی کنگ فاہد کاظوے پر مسافروں کے بارے میں محتاط رہتے ہیں ہم نے پارکنگ میں پہلے پندرہ منٹ فری کیے ہیں آپ ریسٹورنٹ اور کیفے سے اپنا آرڈر لے سکتے ہیں ریاض ائرلائن کی پائیداری کے ٹارگٹ کو آگے بڑھانے کے لیے یو این جی سی میں شمولیت سعودی عرب کی نئی عالمی میار کی ائرلائن ریاض ائرلائن اقوام مسیدہ کے گلوبل جو کمپیکٹ میں شامل ہوگی جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری پائیدار قدم ہے اور ذمہ دار کاروباری طریقوں اور پائیدار ترقی کے ٹارگٹ کو آگے پڑھاتا ہے اقوام مسیدہ کے سیکٹری جنرل آنٹانیو گوتریس کو لکھے گئے ختم ریاض ائر کے سی ائی او ٹونی ڈگلیس نے سرکاری طور پر ریاض ائر کی طرف سے اقوام مسیدہ کے آدمی معاہدے کے دس حصولوں پر عمل درامت کرنے کا اہد کیا ہے سعودی عرب کو سیاحتی ویزوں کی سہولت کے لیے عالمی انڈیکس میں شامل کر لیا گیا سعودی عرب نے دو ہزار تیس کے لیے عالمی جو سیاحتی ویزوں کو اوپن کرنے کے لیے جو ہیں اقوام مسیدہ کے سیاحتی ادارے نے اس کو انڈیکس میں شامل کر لیا بینل قومی سیاحتی مقامات جیسے یوکے ڈینمارک فرانس جپان اٹلی اور دیگر انڈیکس میں سر فیرست ہیں ٹوریس ویزا اوپن جو انڈیکس کے سکور ہنڈرڈ پر شروع اور ختم ہوتے ہیں اور زیادہ سکور کا مطلب ہے کہ زیادہ سیاحتی ویزا حاصل کرنے میں آسانی رپورٹ میں کہا گیا کہ مشرق وستہ کے خطے نے سیاحتی ویزوں کے حصول میں آسانی پیدا کی ہے دورانے پرواز میں سعودی نرس نے خاتون مریض کی جان بچا لی ایک سعودی نرس نے جلدی اور ہوشیاری سے سعودی علائن کے تیارے میں سوار ایک خاتون مسافر کو بچا لیا یہ پرواز ریاض شہر سے رفع گورنریٹ چا رہی تھی دورانے پرواز خاتون مسافر اچانک بیمار ہوگی اس کے حالت نازک ہو گئی اور ریاض کے کے خالد ائرپورٹ سے تیارہ رفع ائرپورٹ کی طرح ربانہ ہوا تو ایک سعودی خاتون بے ہوش ہوگی اور ہوش کھو بیٹھی جہاز کے عملے نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا اور کسی بھی ڈاکٹر یا نرس سے مدد کی درخواست کرتی کھیبن کے اندر شروع کی گئی انسانی ہمدردی کی کال کے جواب میں نرس حمیدہ الشیحی بے ہوش مسافر کے پاس گئیں اور اسے ضروری معاینہ اور ابتدائی طبیع امداد تھی علیہ ریبیہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نرسنگ ٹیکنیشن کے طور پر کئی سالوں تک کام کرنے کے وجہ سے انہیں نرسنگ کے شعبے میں تجربہ ہے اور وہ بیدار ہونے اور اپنی نورمل حالت میں واپس آنے تک مریض کو ابتدائی طبیع امداد فراہم کرتی رہی خاتون مسافر کے پاس وہ اس وقت تک ٹھہری رہی جب تک تیارہ رفع ائرپورٹ پر نہ پہنچ گیا انہوں نے کہا جو میں نے کیا وہ ایک انسانی فریضہ ہے اور حبل وطنی کا تقاضی بھی ہے ہر اس شخص کا فرض ہے جو میڈیکل کے پیشے میں ہو کہ دوسروں کی زندگیاں بچانے میں اپنا کردار ادا کرے اس کے بعد وضاعت صحت کے امریس نے خاتون کو اس کی فیملی کے ساتھ رفع سینٹرل ہسپٹل منتقل کر دیا مجدو حرم میں متعدد بین القوامی زبانوں میں سمارٹ اپلیکیشنز کے ذریعے رہنمائی ہرمین شرفین کے نگران ادارے صدارت آمہ برائیم مورے ہرمین شرفین نے مجدو حرم میں ظاہرین اور مطمئرین کے رہنمائی کے لیے سمارٹ گائیڈ ڈیوائیسز نصب کی ہیں جو ظاہرین کو مذہبی رہنمائی فراہم کرتی ہیں یہ سرویز کئی زبانوں میں فراہم کی جا رہی ہے صدارت آمہ برائیم مورے ہرمین شرفین کے صدارت آمہ دینی عبور کے اس سوالات کے لیے سمارٹ ڈیوائیسز کے ذریعے میاری مذہبی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے اس سوالات کا جواب دینے کے انتظامات انتظام نے مواصلات کے کئی ذرائع ڈیجٹل جو فراہم کیے ہیں ٹیکنالوجی ڈیجٹلائزیشن سمارٹ اپلیکیشن سمائکاری زاہرین اور زاہرین کے جو شرعی سوالات ہیں ان کا جواب دینا بھی اس میں شامل ہے بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 62 پیسے سٹی سی پہ 73 روپے 30 پیسے تحویل الراجی 73 روپے 36 پیسے ویسٹر یونین 73 روپے 68 پیسے منی گرام 74 روپے 38 پیسے ٹیری منی 73 روپے 30 پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک اکیس روپے 82 پیسے سٹی سی پہ 21 روپے 89 پیسے تحویل الراجی 21 روپے 68 پیسے ویسٹر یونین 22 روپے 90 پیسے منی گرام 21 روپے 62 پیسے انجاز بینک 28 روپے 58 پیسے دے رہا ہے یہ تمہارے اب تک ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیر رکھے گا السلام علیکم